موسیقی 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 جمع کروائے تھے ترجمان کا کہنا ہے کہ پارٹی جن حلقوں سے سیصلہ کرے گی مریم نواز حریف وہاں سے الیکشن لڑیں گی الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی اینڈ پرا پارٹی انتخابات موصلے اور انتخابی نشان سے متعلق ہائی کورٹ پس لے کے خلاف نظر ثانی درخواست ادائی کر دی وشاور ہائی کورٹ میں نظر ثانی درخواست الیکشن کمیشن کے وکیل محسن کامران نے جمعت را دی درخواست الیکشن کمیشن نے عدالت سے حق میں امتنا ختم کرنے کی حصدہ کرتے ہوئے کہا کہ کیس کے لیے ایڈویشنل بینچ تشکیل دیا جائے ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کا پی ٹی آئی انٹرا پارٹی انتخابات کافل ادم پرار دیا تھا رکھ کرتے ہیں علاقہ خبروں کا خبر ہے سرائے مغل سے جہاں ہنٹرائے کلان ہلا شیخم بلو کی گردنوان میں ایک خاد نایاب ہو گئی تحصیل سامیہ پتو کی خاد ڈیلر کے ساتھ ساتھ بات کسان خاد کے حصول کے لیے دربدر ہنٹرائے کلان ہلا شیخم بلو کی جمشیر جک چوبیت اور سرائے مغل سمیں تحصیل بھر میں یوریا خاد نہ ملنے پر کسان دربدر کی کھوکرے کھانے پر مجبور آل پاکستان کسان اتحاد کے مطابق گیفی ڈیریکٹر زیادت اسی پتو کی خاد ڈیلر کے ساتھ ساتھ بات ہو گیا چونتے سو دس روپے والی خاد پانچ ہزار روپے تک فروخت کی جانے لگی اگر بروقت خاد نہ ملی تو گندن کی فصل متاثر ہو سکتی ہے خاد ڈیلر کسانوں سے بجائے خاد اپنے رکانوں کو خاد پراخص کر رہے ہیں ڈیپٹی ڈیریکٹر زراعت اسی پتو کی ساجر علی جھنڈیر خاد ڈیلر کے پسٹ بنا ہی کرنے لگا کسانوں نے وزیراعلا پنجاب سے نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا کریں گے سیالکورٹ کا جہاں حل کا اکر تر اینے سے پی ٹی آئی کے امید بار رہانہ امتیاز دار اور اسی بہرو با عمر کے کاغسات نامزد کے مصرد تفصیلات کے مطالبک سیالکورٹ سے عثمان دار عمر رمکڈار کی والدہ رہانہ امتیاز دار اور اسی بہو اور با عمر کے خواہ جاں محمد عاصف کے سلاف کاغسات نامزد کے مصرد ہو گئے ساس اور بہو کے کاغسات سوشل سیکیورٹی کے بقیاجات ادم ادائی اور اساسات بات اظہر نہ کرنے پر مصرد ہوئے خانے وال میں سردی کا پارہ ہائی ہوا تو شہریوں نے چٹکھارے دار پکوان کھانے کے لیے کھانے کے لیے سموسوں کی دکانوں کی طرف رکھ کر لیا جہاں پر شہری سردی کی شدت کو انجوائی کرنے لگے گرما گرم سموسیں کھا رہے ہیں اور پندوق ہو رہی ہیں مدید تفصیلات بتا رہی ہیں خانے وال سے ادنان رسول قد�� دسمبر کی سردی ہے اور شدید سرد موسم خانے وال کے شہریوں نے سردی کو انجوائی کرنے کے لیے کھانے پینے کے دکانوں کا روک کیا ہے جہاں پر خانے وال کے شہری یہاں پر جس ہموسے کھا رہے ہیں سردی کی شدت کو انجوائی کرنے میں اس وقت موجود ہمencesے کھانے وال شہر میں اگر بات کی جائے تو خانے وال کے شہریوں اور بڑی تداد نےانی پر رک کیا ہے جہاں پر وہ خود بھی کھا رہے اور بچوں کے لیے اپنے کھر سموسے کھانے کے لیے ہیں تو یہاں پر کیسا موسف کس طرح سے سردی کو انجوائے کر رہے ہیں جی بالکل سردی وہ ہوتا ہے گھر سے تو نکلنے کو دل نہیں کرتا لیکن گھر میں جو آج کل چھوٹی ہیں سکول کی بچوں نے زید کی ہوئی ہے کہ ہمیں کوئی چیز کھلائی جائے تو پھر ان کی خواہش کو دیکھتے ہوئے ہم یہاں ہیں سموسے کی دکھان پر بہت سردی تھی تھٹرے پڑھے تھے پہلے خود بیٹھ گئی سموسے کھائیں انرجی بال ہوئی آپ جو بچوں کے لیے لے کر جا رہے ہیں گھر تاکہ بچے گھر رہے ہیں سموسے کھائیں اور اس سردی کو وہ بھی انجوائے کریں اچھی طرح ہے اور باہر موسم خراب ہے اگر ان کو ساتھ لے کر رہے ہیں تو بیماریوں کا خطر ہے اس لیے بچوں کو جو نہ گھر چھوڑا اور ان کے لیے سموسے لے کر جا رہے ہیں تاکہ وہ گھر میں رہ کر اس سردی کو انجوائے کر سکیں جیسا کہ آپ نے ان کی بھی گفتو سنے کیا نا تاکہ سردی کا شدید موسم ہے یہاں پر رہے ہیں چٹکٹی چیز کھانے کو دل کر رہے ہیں سموسے کھا رہے ہیں تو ان کا یہ کہنا تھا یہاں سے کھا کر اپنے یہاں سے پارسل لے کے جا رہے ہیں بچوں کے لیے بچے اس سردی کے موسم میں گھری بیٹھ کر سموسے کھائیں اور جو سرد موسم میں گھر میں رہ کر اس کو انجوائے کھائیں تاکہ گھروں میں محفوظ رہ سکے کہ سردی سےuteur کے وہ کریں گے رینالہ خود کا راؤ عمجد entre عقل کی ریپورٹ کے مطابق رینالہ خود میں جوڑے جھر پسکر بچے کے پدائش ہوئی بچہ نارمل پاسکڈاست پدائشی بچوں سے بھی چھوٹی بچوں سے بھی چھوٹا ہونے کی باواجور بلکل سہت مند ہے رینالہ خود میں پسکڈ جوڑے کے گھر پسکڈ بچے کی پدائش ہوئی بچہ نارمل سائز پدائشی بچوں سے بھی چھوٹا ہونے کے بابا جور بالکل صحت مند ہے مقامی المدینہ ہسپتال میں زلک کی معروف گائنہ کالوجسٹ ڈاکٹر طاہرہ سلمان نے سیکشن کیا اور ڈاکٹر رال تارک نے انسیسز دیا بچے کے سی بھی معاینا ڈاکٹر محمد سلمان چارج سپیشلس نے کیا اور بچے کو صحت مند ترال دے دیا ان کا کہنا تھا کہ جنکہ میاں اور بیوی دونوں کے قادر تین پٹھ ہیں اس سے زیادہ چانس ہیں کہ بچہ بھی پس قدر ہوگا پس قدر فراخر کوڈوں نے پاکستان اور ہسپتال انسانیہ کا شکریہ دا کیا پرہے پاکستان سے وحید ایمد کی ریکورٹ کے مطابق پاکستان نے سابق وزرعظم پاکستان سیدی اصف ربا گلانی کی پاکستان آمد سجادہ نشین آفکانہ آلیہ پانیفت شریف پیر حافظ خلام قطب الدین چشتی رہنماب پلپار شیراو جمیل حاشم اور دگر مشاقہ آسم نے استقبال کیا سابق وزرعظم پاکستان سید یوسف رضا گلانی کی ہمراہ ان کے بیٹے موسیٰ گلانی اور شمات احل سنت کے صوبائی پیر خلیل رحمان شہدی تھے سابق وزرعظم یوسف رضا گلانی نے درگاہ پانی پر شریف حاضری دی پھوڑوں کی چادر بھی چڑھائی سابق وزرعظم یوسف رضا گلانی یہاں پاس پتہ میں بڑے اجتماع سے خطاب کریں گے اکھڑ منٹی سے محمد عارف شہباز کی ریپورٹ کے مطابق تحریک انصاف سے تجویز و طائد کندگان کو پولیس کی جانب سے حرافت ملینے کی کوشش وقلانے پولیس کے نارگر سے جھڑوا لیا پولیس اور وقلانے پولیس کے نارگر سے جھڑوا لیا پولیس اور وقلانے پولیس کے نارگر سے ادنان جیمہ ریٹیننگ افسر کی عدالت گچھنوالا میں پیش ہونے کے لیے جا رہے تھے کہ پولیس نے حرافت میں لینے کی کوشش کی جس پر موقع پر موجود وقلانے مصمت کر کے بچا لیا تجویز اور طائد کندگان نے وقلان کے ہمراہ تحریک انصاف کے عمیدوار زفر اللہ جیمہ کی پسطیق کروائی ان کے ہمراہ وقلان کی بھاری دادات بھی موجود تھی دپالکور کا جہاں پاکستان کی سب سے بڑی تحصیل دپالکور جس کو گندم، آلو، مکی چاول اور دیگر فصلوں میں سب سے زیادہ پیداوار لینے والے تحصیل سمجھا جاتا ہے مگر اس وقت اتحصان کو جس مشکل حالات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اس میں سب سے زیادہ مسئلہ یوریا کھاتا ہے جس کی آدم دفتیابی کی وجہ سے گندم کی پیداوار میں کمی کا سبب بن سکتا ہے مدی جانتے ہیں ہمارے ایڈیو پوٹر سے جی اس وقت میں موجود پاکستان کی سب سے بڑی تحصیل دپالپور جس کو گندم، مکی، آلو، چاول اور دیگر فصلوں میں سب سے زیادہ پیداوار لینے والی تحصیل سمجھا جاتا ہے مگر اس وقت کسان کو جس مشکل حالات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اس میں سب سے زیادہ مسئلہ یوریا کھاتا ہے جس کی ادم دفتیابی کی وجہ سے گندم کی پیداوار میں کمی کا سبب بن سکتا ہے جی اس وقت میرے ساتھ کچھ ذمیدار حضرات موجود ہیں آئیے ان سے جانتے ہیں ان کا کیا کہنا ہے میربانی جناب شکریہ ٹویلیو نیوز چینل دا آہ کنک کھڑی ہے جی جڑی بغیر خات تو جڑی خات سانو نہیں مل دی پی جی یوریا ہے وہ نہیں مل دی پی پہلے ڈی اے پی اوش آٹسی جی لہٰذا ساڑی اپیل ہے محکمانہ میں جناب جڑے ساڑے افسرانے بالا نے ساڑے وزیراعالہ پنجاب صاحب کنک بھی جی یہ فصل کنک بھی برواد ہو سکتی ہے پھر ساڑے ملک ہوگی ہو سکتی ہے اسی پھر باقی فصلان بہتر ہے کہ نائب جی جیسے گندم ہی نہیں ہونی ساڑے ملک کوٹا ہی نہیں پورا ہونا تو وہاں مرنا ہے بکھا تو پھر کی ہونا ہے یوریا نہیں میرے اگے ڈیا پی اسی لئی ہے پندرہ ہزار دی بلیک لئی ہے ان اسی یوریا پیچھے ہیں یوریا ساڑے پانجہ زار دی پچونجہ سو دی مل دی ہے گندم ساڑی ہوں میں پہ یہ گندم ساڑی اسی ان پانی نہیں لگایا آلو نے ان دی وجہ تو بڑے پریشانے لوگ زمیدار بہت پریشانے بیل لین بجلی دے اگے اسی لاکھ رپیہ بھر دے رہے ایک موٹر دا پچھلے سال عمران خان دی حکومت ہے چھے ان جدو دی حکومت آئی چینج ہوئی ہے ہون اسی چار لاکھ ایک موٹر دا بیل بار رہے ہیں سارے گزارش ہے سارے جتنے بھی مسئلے نے سارے زمیدار تے مسئلے نے اس تو بغیر کوئی حال نہیں وزیر اعلی پنجاب سے گزارش ہے بھی اندہ کوئی نوٹسن لوے کوئی زمیداران ریلیف ملے زمیدار بہت پریشانے تھے کے اسی اگے تین تین لاکھ ہے ان ساڑے تین لاکھ مانگ رہے ہیں زمیدار کیڑے کچھے جاوے گندم ہے اندہ واسطے بھی پریشان ہے اندہ پانی نہیں لگا سکتے یوریا ہے یوریا بلیک مل دی گورنمنٹ دا ریٹ یوریا دے گا ہے چوتی سو یوریا بلیک مر رہی ہے پانجزار بونجا سو پچونجا سو وہ بھی نہیں مل دی بہت زمیدار پریشان ہے یہ سارے گزارش ہے اندہ کوئی حال نکالا جاوے یہ اپیل ہے جی سارے بڑی میر بنی یہ سب سے پہلے میں ٹویلو نیوز کا شکریہ دا کرتا ہوں جو اس کسان کی آواز بنے کسان اس وقت بہت پریشان ہے جی بلکل کسانوں نے ایسی دپالپور اور وزیراعالہ پنجاب سے اپیل کرتے ہوئے یہی کہنا تھا کہ یہ جو یوریا خاد ہمارے لیے نیاب ہو چکی ہے اس یوریا خاد کو کنٹرول ریٹ پر ہمیں دستیاب کی جائے آمر سوہیل ٹویلو نیوز دپالپور ریپورٹ کے مطابق کاغسات نامزل کی منصور ہونے کے بعد اندوار صوبائیہ سندھے ہلکا پی پی سو سات رانا جہان سے کی مقبولیت میں اضافہ ہو گیا کاغسات نامزل کی منصور ہونے کی خوشی میں پی پی سو سات کی بڑے دیہات دو سو ٹین سے سہری سنگ والا چیخل والا دو سو چیانوے یاسر ٹاؤن دو سو چیالیس ککر والا اور دو سو اٹھ سڑ روے بے کے رہائشی نمائیہ سیافی شخصیات کے اندوار صوبائیہ سندھے ہلکا پی پی سو سات رانا جہان سے محسن سے بھارے اکچنٹ کرنے کے لیے رانا جہان سے محسن کے دیرہ آمد ہوئی حلکی کے سرکر دافتات میں رانا جہان سے محسن کو حلکی کے لیے بہتری نمائیہ اور نمائندہ قرار دیتے ہوئے مکمل حمایت اعلان کیا اس موقع پر موظفین کے احساس میں عشاء یعبی بھی آ گیا اور ادھر بہہڑی میں بھی الیکشن کی گہما کہمی عروض پر نون لگی کارکنان کی بڑی ریلی پارٹی ترانوں پر کارکن جھومتے رہے امیدوار ایم این اے تحمینا دولتانہ اور امیدوار ایم پی اے نائم خان بھابا پر کارکنان میں پورن کی پتی آنے شاور کی بہہڑی شہر اور گردنواہ میں بھی الیکشن کی گہما کہمی عروض پر ہے لیگی امیدوار ایم این اے تحمینا دولتانہ اور امیدوار ایم پی اے نائم خان بھاپا کی طرف سے انتخابی مہم کے حوالے سے ایک ریلی نکالی گئی جس میں بڑی تعداد میں نون لیگی کارکنان نے شرکت کی ریلی شہر کے مختلف راستوں سے گسرتے ہوئے نون لیگ کی آفیس پہنچی راستے میں جگہ جگہ کارکنان کی طرف سے پھولوں کی پسیان اچھاور کی گئی اور کارکنان پارٹی طرح اوپر ڈھونٹے ہوئے نصر آئے خبر دیں گے کھیلوں کی دنیاں سے جہاں کراچی باسکٹ بال ایسوسییشن کے بی بی اے کے ذرہ حمام سکائی دی آزم ڈے باسکٹ بال فیسٹیبل میچ میں شہیر ملت اعلامن نے اعلام اکپال 11 کو شکف سے دی انٹرنیشنل عبدالناصر باسکٹ بال کوٹ میں کھیل گئے میچ میں شہیر ملت 11 نے حریف ٹیم اعلام اکپال 11 کو چوالیس پچاس پونٹ سے شکف سے دی میچ میں شاندار کارکردگی پر حسن علی اور دانیال خان مربت کو مشترکہ طور پر پلئیر آف تیڈ میچ قرار دیا گیا باسکٹ بال کوٹ کو پاکستان کے پبزہ لالی قومی جھندوں اور اکابرین پاکستان کی تصاویروں سے سجایا گیا تھا قومی کرکٹ ٹیم کے سابق ہیڈ کوچرم اسبال حق نے میلبرین ٹیسٹ میں ناکست و فیلڈنگ کو شکف کی اہم وجہ قرار دے دیا لاہور میں گفتگو کرتے ہوئے سابق کرتان نسوال حق نے کہا کہ میلبرین ٹیسٹ میں پاکستان بھی مجموعی طور پر بہتر کھیلی لیکن اہم مواقع پر چانسز ضائع ہونے سے پوزیشن خراب ہوئی میچ کی دونوں ایننگز میں دو اہم مواقع پر کیچز راپ ہیے گئے بطور کپتان شان ناسود نے بہتر فیصلے کیے اس کی بیٹنگ کار کردگی بھی سب سے بہتر رہی اور شعب اس نے ڈرامو فلموں میں کام کرنے وال بچوں کے لیے دو نئے کمانین تیار کر لیے گئے سندھ کی وزارت اس ثقافت میں چیلڈن ڈراما انڈسٹری آرڈیننس اور سندھ ایکٹر ریالیٹی آرڈیننس نام سے دو نئے قانون تیار کیے سبائیز وزیر اس ثقافت جنید علی شاہ کا کہنا ہے کہ ڈراما انڈسٹری آرڈیننس کے تحت بچوں کے کام کے اوقات تیار کیے جائیں گے ڈرامو اور فلموں میں کام کرنے والے بچوں کو سکول کے اوقات میں کام پر نہیں بھولایا جائے گا اور رات دیر تک شیوٹنگ اور ریکارڈنگ کے لیے نہیں روکا جائے گا اور ادھاکارہ ارمینہ خان نے کہا کہ نماز نہ پڑھنے والوں سے متعلق پڑھ سار خوف تڑھا ہو گئی ارمینہ نے سوشل میڈیا پوسٹ میں کہا کہ والد کے انتقال کے بعد نماز پابندی سے ادا کرنا شروع کر دی میرے والد نے نماز پابندی سے پڑھنے کی تاقید کی تھی کوشش کرتی ہوں کہ ہر نماز وقت پر ادا کروں ادھاکارہ کا کہنا تھا کہ نماز نہ پڑھنے سے متعلق گزشتہ دنوں ایک پوسٹ پڑھی جس نے کہا گیا تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ سے نماز ادا کرنے کی توفیق چھین لی اور زندگی میں سب کچھ دے دیا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو اس دنیا میں ہی سب کچھ مل گیا آخرت میں کچھ نہیں ملے گا تک کے لئے اتنا ہی افید اپ ڈیٹس کے لئے دیکھتے رہیے ایٹ ویالز میور